اسلام علیکم حاضرین ڈراما سے دخم کہنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ صاحبہ چکے اپنے بھو سے کہتے ہیں کہ ابو مجھے نہیں لگتا کہ عریج بھا آپی وہاں پر ٹھیک ہوگی آپ جائیں نہ پتہ کر کہیں کہ آخر کس حال میں ہے عریج آپیج اس پاریف کہتا ہے کہ میں کس مو سے جاؤں نہیں جا سکتا میں عریج سے ملنے اس پر صاحبہ کہتے ہیں کہ نہیں ابو آپ اس طرح سے نہ کریں اگر آپ یہ عریج آپی کو نہیں دیکھیں گے تو وہ بلکل بے سہارا بلکل ٹوٹ کر رہ جائے گی اس پاریف کہتا ہے کہ جو کچھ عریج نے ہمارے ساتھ کیا ہے اس کے بعد اس کا جو بھی انجام ہوں مجھے اس بات کی پرواہ نہیں تو صاحبہ کہتی ہے کہ بس کیجئے ابو آپ بلکل حقیقت سے نہ واقف ہیں آپ نہیں جانتے کہ کوئی قصور نہیں تھا آپی کا یہ سب کچھ صرف امی کی چال تھی جس پر آپ دیکھیں گے کہ سیما کہتی ہے کہ تم بکواس کیا کر رہی ہو تو صاحبہ کہتی ہے کہ جو سچ ہے نا وہی بتا رہی ہوں کہ آپ نے امی کی باتوں میں آ کر جو کچھ بھی آپی کے ساتھ کیا ہے نا وہ صحیح نہیں کیا جس پر عریف کہتا ہے کہ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو اور میں ریج کے ساتھ کوئی غلط کیوں کروں گا جس پر صاحبہ کہتی ہے کہ غلط کیا ہے آپ نے آپ کو اس طرح سے زبردستی آپی کی شادی اسکندر سے نہیں کرنی جائے تھی تو یہ سب دیکھیں گے آنے والے اپیسوڑ میں ویڈیو چلے گی ہو تو لائک کر دیجئے گا پھر ملتے ہیں اجازت دیجئے گا